ناظرین روک کرتے ہیں دینہ کا دینہ میں اسپائر کالیج کا ایک اور احساس ایڈوکیشن کمیشن نے بی ایس پروگرام کے آغاز کے لیے ان او سی جاری کر دیا وزید جانتے نمائدہ سیمانیوز رب نواز گندل سے جو کہ تعلیمی میدار میں سب سے آگے جا رہا ہے تو آج ایک بہت بڑے احساس کی بات ہے کیونکہ ڈسٹرک جہلم میں تو جہلم کے جو ایسپائر کالیج ہے ان کو ایک ان او سی جاری ہوا ہے پاکستان ہے ہائر ایڈوکیشن کی جانم سے تو ہم مجودہ دینہ کیمس میں مجودہ ہیں تو یہاں پر ابھی بتایا گیا ہے کہ ان او سی جاری ہو چکا ہے جس کے تحت جو بی ایس کے پروگرام کی جو کلاسی اس کو اب بقیدہ جو آغاز ہو رہا ہے کیونکہ بی ایس پر پورا اتنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے کالیج ہے تو ہمارے پاس پرنسپاس ہے مجودہ دشان عیدی صاحب تو آئیے نہیں کیا زبانی جانتے ہیں کہ یہی سوالے سے گئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ ہمیں ہائر ایڈوکیشن کمیشن کی طرف سے ہائر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہمیں ایڈوکیشن جاری ہوا ہے بی ایس پروگرام کے لیے اس حوالے سے ہماری ہائر مینجمنٹ سید عمر نظر شاہ صاحب کا وی ان اور ہمارے پروجیکٹ ٹریکٹر سید عمر علی شاہ صاحب کی رہنمائی اور سعید اسفر صاحب ہمارے ایفیلیشن سیل انہوں نے ہماری کافی زیادہ رنمائی کی اس حوالے سے تو یہ دینہ کی عوام کے لیے بہت زیادہ آسانی ہو گئی ہے ان سٹورنٹس کے لیے جو پہلے بڑے سٹیز میں جایا کرتے تھے اپنی ایڈوکیشن کے لیے تو اب انہیں فار آپ ڈسنس پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ انہیں یہی پہ اچھی کالٹی ایڈوکیشن جو ہے ایسپائر کالٹی دینہ کیمپس میں انشاءاللہ ملے گی جی بلکل آپ نے سنا پرنسپل جو ہے وہ قیدہ بتا رہے تھے کہ یہ بڑے عزاز کی بات ہے کیونکہ ہمیں ایڈو سی جاری ہو چکا ہے بی ایس کا تو اب طلبہ و طلبات کو دور دراز علاقوں میں تعلیم حاصل کرنے کے جانے بلکہ میاری تعلیم کے لیے ایسپائر کالٹ جو ہے یہ بہت بڑا پلیٹ فارم ہے رب نواز گوندل بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے